سولہ جولائے دو ہزار انیس سے لے کے سترہ جولائے دو ہزار انیس تک ایک ایسا نہس چاند گرہن اپرے گا جس کا اثر انسان کے احساسات جذبات اور شخصیت کو متاثر کرے گا اس چاند گرہن کا صحیح وقت پاکستانی وقت کے حساب سے سولہ جولائے دو ہزار انیس منگل کے دن گیارہ بچ کے پچاس منٹ بائیس سیکنڈ سے شروع ہوگا جو اپنے اروج پہ سترہ جولائے دو ہزار انیس بدھ کے دن دو بچ کی اٹھارہ منٹ پچاس سیکنڈ پہ ہوگا اور یہ چاند گرہن اپنے اختدام کو سترہ جولائے دو ہزار انیس بدھ کے دن پانچ بچ کی اٹھارہ منٹ گیارہ سیکنڈ پہ ہوگا اس چاند گرہن کا کل دورانیاں تقریبا ساڑھے چھے گھنٹے کا ہوگا اور یہ چاند گرہن برچتی کے نیال پر ہوگا اور تب ہی اس چاند گرہن کے اثرات زہل کو متاثر کرتے ہوئے انسان کی شخصیت احساسات جذبات اور مالی حوالے سے انسان کو پستی کی طرف لے کے جائیں گے یاد رہے اس چاند گرہن کے وقت انسان اپنے احساسات کو قابو میں لے لے رونا آئے یہ کسی کی غلط باتیں انسان کے دماغ پہ حاوی ہوں تو ان کو درگزر کرے اور خصوصاً سولہ اور سترہ جولائے دو ہزار انیس کو کسی کاروبار یا بڑے سفر سے اپنے آپ کو روک لیں یہ چاند گرہن انڈیا ایران پاکستان افغانستان دبائی اراک امان سعودی عرب قطر انڈونیشیا بیلجیم بنگلہ دیش برطانیہ پرتگال ترکی مصر یونین فرانس ساؤت افریقہ اٹلی روس اور آسٹریلیا میں دیکھا جائے گا اسی لیے ان ممالک میں رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اعتیاد کریں خصوصاً وہ عورتیں جو امید سے ہیں وہ چھری کانٹا چاند گرہن کے وقت ہاتھ میں نہ لیں اور کوشش کر کے اس وقت جب چاند گرہن شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے چاند گرہن اختتام تک نہ کچھ پکائیں اور نہ کچھ کھائیں اور کسی بھی چیز کو پھاڑنے اور کاٹنے سے اپنے آپ کو روکیں اور ساتھ ساتھ ایسی جگہ پہ سیدھی ہو کے سو جائیں جہاں چاند کی روشنی اس کے جسم پہ نہ پڑے اس چاند گرہن کا ورد اور صدقہ ہر برج کے لیے کچھ یوں ہوگا برج ایریز والے لال چیز کا صدقہ نکالیں اور ستائیس مرتبہ رات کو سورہ کوثر پڑھیں برج سور والے ہری چیز کا صدقہ نکالیں اور رات کو سونے سے پہلے ستائیس مرتبہ سورہ نصر پڑھیں برج جوزہ والے کالی چیز کا صدقہ نکالیں اور رات کو سونے سے پہلے ستائیس مرتبہ سورہ ناس پڑھیں برج سرطان والے گندم یا کسی بھی اناج کا صدقہ نکالیں اور رات کو سونے سے پہلے ستائیس مرتبہ سورہ فلک پڑھیں برج لیو والے گندم کا صدقہ نکالیں اور رات کو سونے سے پہلے سات مرتبہ سورہ شمس پڑھیں برج سمبلہ والے گوشت کا صدقہ نکالیں اور رات کو سونے سے پہلے یاکنا عبدو و یاکنا ستائین ستائیس مرتبہ پڑھیں برج میزان والے سفید چیز کا صدقہ نکالیں اور رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ کا اکیس مرتبہ ورد کریں برج اقرب والے پانی کا یا شربت کا صدقہ نکالیں اور رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں برج کوس والے لال چیز کا صدقہ نکالیں اور رات کو سونے سے پہلے یا فتہ ہو یا حکیم ستائیس مرتبہ پڑھیں برج جدی والے دودھ کا یا کسی بھی سفید چیز کا صدقہ نکالیں اور رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص ستائیس مرتبہ پڑھیں برج دلو والے چاول کا یا کسی بھی اناج کا صدقہ نکالیں اور رات کو سونے سے پہلے ستائیس مرتبہ سورہ کافرون پڑھیں اور برج ہوت والے مچھلی کا یا کسی بھی خون والی چیز کا صدقہ نکالیں اور رات کو سونے سے پہلے آیت القرصی کا ستائیس مرتبہ ورد کریں اور جن کو اپنا برج معلوم نہیں وہ سولہ جولائے دو ہزار انیس کو سورہ فاتحہ اور چاروں کل ستائیس مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں اور سترہ جولائے صبح اٹھنے کے بعد حسب توفیق انائج کا صدقہ نکالیں اور پھر یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ مجھے ہر قسم کے شر سے اپنی پنہا میں رکھ انشاءاللہ وہ اللہ کی پنہا میں ہوں گے اللہ کی پنہا میں ہوں گے